ابن جوزی نے لکھا ہے سینکڑوں سال پہلے آج کے کسی عالم کی بات بتاتا تو لوگ امکار کو سینکڑوں سال کہتے ہیں بلخ میں کہت پڑ گیا لوگ ہجرت کر کے سمرکند آگئے ایک سیدوں کا خاندان بھی آیا ایک ایسی خاتون بھی آئی جس کے ساتھ تین بیٹیاں تھی بیٹا بھی کوئی نہیں خاند فوت ہو گیا مسجد کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوتے تھے وہاں اس نے بچوں کو ٹھہرایا اور نکلی سمرکند میں کہ کوئی آدمی مل جائے تو وہ سیٹ صاحب چودری صاحب کہنے لگے مجھے کیسے پتا چلے گا تو سید ہے مجھے بتاؤ کسی کو چوک میں کھڑا کر کے کہا جائے بتاؤ تو کون ہوتا ہے اس شخص کا کیا عشر ہوتا ہے کیا حال ہوتا ہے کہا کیسے پتا چلے گا تو سید آدی نے اپنا پلو کھولا اور اپنے آنسوں دون واقعوں سے صاحب کیے تو کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے میں ثابت نہیں کر سکتی کہ میں حضور کا خاندان میرے پر کچھ دلیل نہیں میں نہیں بتا سکتی چل ٹھیک ہے چلی گئی کسی نے بتایا کہ یہاں کوئی یہودی بھی رہتا ہے وہ بڑا سخی ہے یا آتش پرست ہے یا پارسی ہے ہے کافر غیر سخی بڑا ہے اس کے پاس گئی بیٹھی رہی لوگ بیٹھے تھے جب چلے گئے تو قریب گئی کہنے لگی مجبور ہوں پریشان ہوں غریب نہیں ہوں کہنے لگا بی بی تجھے کبھی دیکھا نہیں سمرکن کی اتنی عبادی نہیں میں سارے شہد تو کون ہے تو کہنے لگی تارف نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے اس نے کہا چلو اگر پتا چل جائے تو کہنے لگی میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں مسلمانوں اس نے کہا پیغمبر خدا کی اولاد اٹھ کے کھڑا ہو گیا بی بی کو ساتھ لیا گھر گیا کہنے لگا جو ساف ستھرا کمرہ ہے نا اسے پھر دھو ڈالو ایک دفعہ ایک دفعہ پھر دھو ڈالو کمرہ دھولایا ساف کرایا پھر کہنے لگا بی بی میرے برطن زیادہ ساف ستھرے نہیں میں نئے نہ خرید کے لادوں پھر نئے برطن لائیا پھر اپنے بچوں سے کہنے لگا اونچا نہ بھولا کی سیدہ فاطمہ کی شہزادی آئی ہیں یہاں کوئی شخص اونچی بات نہ کرے پھر کہنے لگا بی بی جو میرا بالکل طیب اور حلال ریز کہنا یہ اس میں سلنگر ہے لیکن چونکہ میں غیب اس لیمون مجھے سلیکیں نہیں آتے جیسا تیسا بھیوں نہ اسے قبول کر لینا خاتون کو کہنے لگا یہ گھر ہے جب تک جی چاہے یہاں رہنا دیکھنا ہو سکے تو رات اپنے نبی سے سفارش کرنا میرا بھی کوئی مسئلہ میری بھی کوئی قبولیت کہیں ہو جائے وہ مسلمان کہلانے والا رات کو سویا کہتے ہیں جنت سجی ہوئی ہے لوگ جنت میں جا رہے ہیں لائنیں لگی ہوئی ہیں نبی پاک لوگوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں میں بھی دوڑ کے لائن میں لگ گیا فرشتے نے میرا بازو پکڑا تو میں دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں گیا میں حضور سارے جنت میں جا رہے ہیں یہ مجھے نہیں جانے دیتا نبی پاک نے فرمایا تو کون ہے کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں کہتے ہیں حضور مجھ سے فرمانے لگے کوئی دلیل ہے تیرے پاس دلیل ہے کوئی تیرے پاس میں چپ کر گیا فرمایا میری بیٹی ہے تیرے دروازے پر آئی گئی تھی تو تو دلیلیں پوچھنے لگ گیا تھا ہمجھا دوڑ جا سویرے آنکھ کھلی تو گلیوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہے تلاش کرتا پھرتا ہے کونے کونے میں جاتا ہے وہ سعداد کا گھرانہ کانگ ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غیر مسلم کے دروازے پہ جا کے پہچان لیا تو کہنے لگا خدا کا واسطہ جو تو انہیں نوکری کیے نا ان کی مجھ سے گیارہ گناہ لے لے یہ سعداد کا گھر مجھے دے دے تو کہنے لگا کل تو آتا تو شاید بات اور ہوتی آج بات اور ہے اس نے کہا میر بانی کر کہا نہیں نہیں کل تو آتا تو معاملہ اور تھا آج معاملہ آج اور ہے رنگ بدل گیا ہے حالات تقدیل ہو گئے ہیں اب تو دیکھ ناک کیا ہے جا دور جا کہنے لگا نہیں میر بانی کر دے دے تو غیر مسلم میں تیرا کیا تعلق کہنے لگا چھوٹ کر غیر مسلم میں کل تک تھا کل سے سیدوں سے پیار کیا ہے تو میرے حالات سور گئے ہیں وہ جن نظارے تو نے رات خواب میں دیکھے ہیں میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے ہیں میں نے جاگتی آنکھوں سے اور تو نے کسی مفتی پیر آلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا ہے میں نے رات محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا حضرت عمر جب نعرہ لگاتے نا تو کیسے رو کس را کام پتے صفیر آتے روم کے ملنے کے لیے تو کہتے جاؤ عمر نفل پڑ رہے ہیں ٹائم کوئی نہیں ایک دن اندر میٹنگ ہو رہی تھی حضرت عمر میٹنگ میں بیٹھے تھے آپ کے بیٹے ملنے آئے عبداللہ ابن عمر ابباجی اندر آ جاؤں فرمایا دروازے پہ کھڑا ہو میں ضروری بات کر رہا ہوں اندر نہ آنا جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر گجری تو امام حسین بھی آگئے ایک قدیس میں ایک روایت میں امام حسن کا نفذ بھی ہے امام حسین آئے آ کے عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگے عمر فاروق اندر ہے تو کہا وہ اندر تو ہے تو کہا آپ کیوں دروازے پہ کھڑے ہیں کہنے لگے ابباجی نے کہا ہے یہاں انتظار کرو میں کوئی ضروری بات کر رہا ہوں لیکن شدادے میرے لئے کہا ہے میرے لئے آپ جانا چاہے تو چلے امام حسین کہنے لگے امیر المومنین کوئی بات کر رہے ہوں گے میں زہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا زہر کا ٹائم آئے گا تو میں مسجد میں مل لوں گا یہ کہہ کے چلے گئے حضرت عمر باہر آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ کوئی آیا تو نہیں عرض کی حضور حسین ابن علی آئے حسین ابن علی تو کہا اندر کیوں نہیں بھیجا کہا میں نے کہا تھا بے شک چلے جائیں لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں زہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا تو سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے عبداللہ تجھے تیری مار ہوئے حسین کو کیوں واپس بھیجا پھر عمر دنیا داروں کے سامنے ڈٹنا کھڑا ہونا عمر پہ ختم ہے لیکن جو اندر کی بات ہے نا روح کی جو عقیدت کی بات ہے جو وفا کا رشتہ ہے اس کو کون سمجھے یہ جو روح کی مجبوریاں ہیں یہ جو وفا کی مجبوریاں ہیں اسے لوگ کیا سمجھیں انہیں کیا پتا کہ مرشد کی بیٹے کے پیر چومنے میں حسن کیا ہوتا ہے انہیں کیا پتا کہ جب استاد کا بیٹا گھر میں آتا ہے تو دل کرتا ہے مکان بیچ کے اسے دے دیں اس کے باپ کی نیکینا بڑی ہیں جناب عمر فرم توڑے گئے امام حسین کے دروازے پہ دستک دی امام حسین باہر کھا شہزادے یار ملنے آئے تھے بغیر ملے کیوں آگئے ارز کی کہ آپ مصروف تھے آپ کے اپنے بیٹے بھی دروازے پہ کھڑے تھے تو میں واپس آ گیا امام حسین کہتے ہو عمر جذبات میں آ گئے سر سے پگڑی گیر گئی کہہ جنے لگے حسین میرے بیٹے کا اور حسین کا کیا مقابلہ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ کا زہرہ ہے کیا اس کی نامی کا نام ختیجہ کل کبرا ہے کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے اور پھر سر سے پگڑی اتری تھی اپنے بال زور سے پکڑ لیے کہنے لگے حسین میں نا مکہ میں اون چرایا کرتا تھا اور ڈنڈوں سے مار کھاتا تھا اپنے باپ سے یہ جو آج ساری دنیا میں عمر کے نارے لگتے ہیں یہ تیرے نانے کا صدقہ ہے شہزادے میری وفا اور میری وفا میں جب تیرا دل کرے نا توڑ کے آجایا کر عمر تو نا ایک دن امام حسین نے آگے نا جناب فاروق اعظم سے کہا خطبہ دے رہے تھا بچوں کی طبیل شروع شروع میں بتانی کیا بات ہے امام حسین کے دل میں کہنے لگے عمر نیچے اترو یہ میرے نانا کا میمبر ہے تو حضرت تیسگیدنا عمر سنو کبھی میرا بھی بچہ آجائے تو میں کہتا ہوں اس کو پکڑو یار بچوں کو تو نہیں نا جمعہ میں مطلب ذکر کیا جا اتر میرے نانے کا میمبر ہے جناب اعظم اتر کے نیچے کھڑے ہو گئے تو کہا جا جا کے آپ نے نانے کے میمبر پہ بیٹھ تضرت عمر رو پڑے کہنے لگے شہزادی میرے نانے کا میمبر ہی کوئی نہیں ہے ہی نہیں یہ میمبر یہ مسلح یہ تیرے نانے کی شان ہے میرے نانے کا کوئی میمبر نہیں تیرے ہی نانے کا میمبر ہے تھوڑی دیر کھڑے رہے تو امام حسین کہنے لگے اچھا کوئی نہیں آپ کے نانے کا ممبر کا نہیں کہا چلو پھر میرے نانے کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ چلو خیر ہے کوئی نہیں آپ کے نانے کا کہا نہیں تو کہا کوئی نہیں پھر میرے نانے کے جب حضرت عمر بیٹھے تو بڑا شاندار جملہ کا فرمانے لگے میں ممبر پر مرضی سے نہیں بیٹھا تھا مجھے ابو بکر نے بیٹھایا تھا اور پھر حسین کے کہنے پہ میں اترا ہوں اب مجھے حسین نے بیٹھایا ہے اب کسی کی جرت ہے تو عمر کو اتار کے دکھائے اب میں حسین کا تیری نسل پاک میں یار کتنی بے شرمی کی بات ہے لوگ امام حسین کو باغی کہیں وہ حضرت امام اعظم اقبال میں بیٹھے تھے شاگرد ساتھ تھے تو کتابیں بکری ہوئی تھی کچھ لکھا جا رہا تھا بکری ہوئی تھی کتابیں امام محمد بھی بیٹھے تھے امام ابو یوسف کئی اور شاگرد بیٹھے تھے تو جب لکھتے ہیں نا یہ لوگ تو حوالوں کی تلاش ہوتی ہے کتابیں بکری ہیں سفے بکریں بچے گیند کے ساتھ کھیل رہے تھے تو گیند اچانک باغ میں آئی تو ایک چھوٹا سا بچہ گیند لینے آیا تو امام اعظم اٹھ کے کھڑے ہو گئے وہ بچہ گیند لے کے چلا گیا کتابیں ساری پھر بکر گئیں جو گود میں رکھی ہوئی تھی وہ بھی نیچے گر گئیں کچھ سفے بھی گر گئے تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ چلا گیا امام صاحب بیٹھ گئے پھر آیا گیند گری آ کے باغ میں پھر بچہ لینے آیا وہی بچہ امام صاحب پھر کھڑے ہو گئے وہ کئی بار آیا جتنی بار آیا کھڑے ہو گئے کئی لوگ صبر نہیں کر پاتے جلد بات ہوتے آج کل کے شاگردوں کی طرح تو ایک شاگرد بول پڑے کہنے لگے حضور وہ تو بچہ ہے سو دفعہ آئے گا آپ سو دفعہ کھڑے ہوگے فرمایا تو سو کی بات کرتا ہے یہ ہزار دفعہ بھی آیا تو میں کھڑا ہوگا کہا حضور بچہ ہے آپ کیوں کھڑے ہوگے فرمانے لگے معمولی بچہ نہیں میرے استاد کا پوتا ہے تو جس نے مجھے اللہ رسول کا نام بتایا اس کا پوتا ہے تو میں کھڑا نہ ہوں اگر استاد کے پوتے کا عدو ہے تو بتاؤ محمد عربی کے نواسے کا کیا عدو ہے رسول اللہ صلی اللہ اللہ لوگ سمجھتے ہیں ہم قائل نہیں ہیں وہ والی شہادت بیان کرنے کے جس میں کہتے ہیں ہائے حسین تو سکینہ تو زینب ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ امام حسین کی شہادت اس طرح بیان کرو کہ نوجوانوں میں جذبہ جہاد پیدا ہو عورتیں صبر کا پہاڑ بن جائے اس طرح شہادت امہ ہم وہ والی لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں یہ جو لوگ کہتے ہیں بڑے مظلوم تھے پانی نہیں آ سکا میرے سے حوالہ دیکھیں جس نے دیکھنا ہے میرے سے حوالہ دیکھیں میرے سے حضرت امام حسین میدانِ کربلا میں تھے تو تھوڑی سی جگہ خود کے نا امام حسین نے تو خندق خودی خندق خودنا عرب کا رواج تھا مدینہ میں بھی خندق خودی گئی اس کا نام ہی جنگیں خندق تو خندق خود کے نا آگ جلائی جاتی تھی یہ حفاظت کا ایک ذریعہ تھا تاکہ دشمن نہ آئے تو امام حسین نے اپنے خیمے کے سامنے خندق خود کے اس میں آگ جلائی تاکہ پردہ رہے عورتوں کے پاس کو دشمن نہ آئے تو ایک شخص سامنے کھڑا کہ کہنے لگا حسین تُو نے دنیا میں ہی آگ جلالی ہے ماز اللہ سمہ ماز اللہ کہنے لگا آگے تو آگ ملے گی یہاں جلالی ہے تو امام حسین کہنے لگے میں حکم دیتا ہوں آگ کو کہ تجھے ابھی پکڑ لیں لوگ کہتے ہیں مظلوم تھے میں حکم دیتا ہوں آگ کو تجھے ابھی پکڑ لیں یہ لفظ امام حسین نے کہا میں تین کتابیں تو میری لائبریری میں ابھی ہیں جن میں حوالہ ہے تین کتب سے اور آج کلپرسوں کی کتاب نہیں سنکرہ سال پرانی جب کہنا میں حکم دیتا ہوں تو وہ آدمی گھوڑے سے نیچے گرا گھوڑے سے نیچے گرا اور گھوڑے کی رکاب کے اندر اس کا پیار الجھا گھوڑا در کے اتنا دوڑا کہ جا کے اس آدمی کو آگ میں پھینک دیا امام حسین کے سامنے جل کے مر گیا یہ ابھی حکم دیتے تو فرشتے ابھی آ جاتے یہ ابھی بات کرتے تو ساری دنیا کی فہدے ابھی کٹھی ہو جاتے یہ ابھی حکم دیتے تو ابھی آ جاتے اور سنو اگر جناب اسماعیل کے لئے دنبہ آ سکتا ہے تو وہ تو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے اور یہ تو مصطفیٰ کی اولاد ہے ان کے لئے کیا کچھ نہیں ہو سکتا لیکن امام حسین نے پسند کیا تھا کربلا کے جیاد کو اس کو پسند کیا تھا مولا علی نے وہ اپنی پسند پہ تھے کوئی آدمی اس طرح نہ بیان کرے کہ بڑے مظلوم تھے تو بڑی مشکل میں تھے تو بڑا روتے تھے بڑے اور کوئی کوئی شخص ایسی بات یہاں تو تماشا لگ گیا ہے تماشا لگ گیا ہے ایک وہ ہے جو آج کر کے انہباس جی وہ تو دو شدادوں کی جانگ تھی انہیں بھی شرم نہیں آتی اور ایک میبروں پہ چڑھے ہوئے ہیں چیرے پہ داڑی کوئی نہیں سارے پہ ٹوپی کوئی نہیں ان کی بات یہ میں آپ بیان کریں گے بیبیوں کے مسائب پڑھ رہا ہوں وہ اور بیبیوں ہوتی ہیں جو ہائے ہائے کرتی ہیں وہاں بیلہ کرتی ہیں یہ میرے نبی کا خاندان ہے یہ میرے نبی کا خاندان ہے نبی کا خاندان میں حوالہ دکھاؤں گا مجھ سے سنو حوالہ حضرت سیدہ زینب نے سارے جنازے دیکھے بطیجوں کو بھانجوں کو سب کو شہید ہوتے دیکھا عورتیں ڈرتی مید کو ہاتھ نہیں لگاتی چیختی ہے بیبیوں لیکن حضرت جناب زینب نے پتا کیا دیکھا تھا وہ سننا ذرا امام حسین کی لاش مبارک کربلا میں پڑی تھی اور امام حسین کا سر کاٹ کے نیدے پہ چڑھایا گیا اور وہ بیبیوں کے سامنے سامنے خالی سر چڑھ رہا تھا اور سینکڑوں میل کا سفر کر کے دمشق کے بازاروں سے گزرتا وہ سر گیا آج آج میں سر کی بات نہیں کرتا سر کی آپ مرد ہیں جوان ہیں سارے یہاں کسی کا کٹا ہوا ہاتھ پھیک دیا جائے نا ہاتھ تو لوگ چیخیں مار کے دور جائیں گے بلکہ ہاتھ تو دور رہا کسی کے اگلی کاٹ کے یہاں پھیکی جائے تو لوگ چیخیں مار کے مرد دور جائیں گے لیکن کٹا ہوا سر دیکھا لاشے دیکھے یزید کا دربار آیا بی بی صحبہ کو نا ایسے عورتوں نے اپنے حالے میں لیا ہے سیدہ زینب وہاں بیٹھ گئی تو جب بولا نا یزید دربار میں کہنے لگا کہ دیکھو اللہ نے عزت والوں کو عزت دی محاذ اللہ سمم محاذ اللہ اور میرے مخالفین کا کیا حشر ہوا جب اس نے دیکھیں نا ایک آدمی مجبور ہے مکہور ہے اتنا لمبا سفر ہے غربت ہے پیاس ہے بیماری ہے کیا انداز ہے جب اس عالم نے یزید کے دربار میں اس نے گستاخی کی امام حسین کی یہاں لوگ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو کیوں نہ کچھ کہے جو سیدنا امام اس عالم کے بارے میں بات کرے گا زبانے کھینچے گئے اس کی جو صحابہ کے بارے میں بات کرے گا ہم کرنے دیتے ہیں یہ کیا بات ہوئی گستاخی کرنا بیعتبی کرنا یہ کونسا دین ہے یہ تو تم بیعتبی نہیں پھیلارہے ہو سنو جب اس نے بیعتبی کی تو سیدہ زینب چوپنی رہی برکہ حضرت زینب بولی اور کھڑی ہوئی اور آپ نے تلاوت کی قرآن مجید کی اور آیتیں پڑی کہنے لگی وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا بیعبی کل خیر اور آپ فرمانے لگی یزید تو کہتا ہے تیرے مخالفین پسپاہ ہو بیر تجھے عزت ملی آپ فرمانے لگی یہ تیرا دربار ہے نا یہ تیرا سجا ہوا ہے نا تیرا اس وقت دندا چلتا ہے نا فرمانے لگی چالی سال ٹھہر جا تیرے اوپر لوگ لانتے برسائیں گے اور فرمایا جب جمعہ پڑے جائیں گے تو لوگ میرے حسین کے نام کے خطبے پڑیں گے فرمایا آج یہ تیرا دربار ہے نا حضرت نومان بن بشیر صحابی رسول تھے وہ کہتے ہیں میرے قریب ایک نابینہ صحابی بیٹھا تا سنو سنو اب اللہ میں دکھاؤں گا کہنے لگے میرے قریب اس وقت یدید کے دربار میں ایک نابینہ صحابی بیٹھے تھے جب بی بی زینب نے یہ بات کی نا تو وہ نابینہ صحابی میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے نومان علی آگا ہے یہ تو علی کی آواز ہے علی آگا ہے جبرین امی بول رہے ہوں جیسے حکمت کے گوھر رول رہے ہوں جیسے دربار دنشق میں وہ زینب کا خطاب ممبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے کہنے لگے علی آگا ہے علی یہ تو علی کی آواز ہے جناب نومان بن بشیر کہنے لگے نہیں علی جب بولتے تھے تو بڑا رنگ ہوتا تھا ابھی تو زینب کھل کے بول ہی لی رہی ابھی تو زینب ستائی ہوئی ہے ابھی تو زینب نخم کھا کے آئی ہے ابھی تو زینب پیاسی ہے کہ آج زینب ترو تازہ ہوتی تو زینب خطبہ پڑتی تو علی کی طرح گرجدار عباس نکلتی یزید کے محل کامتے جبریل امی بول رہے ہوں جیسے حکمت کے گھر بول رہے ہوں جیسے دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب ممبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے وہ مسکینوں کی طرح منتیں نہیں کر رہے تھے ہائے پانی ہائے پانی ان کا مزاد ہی نہیں تھی بلکہ وہ دلیر لوگ تھے دلیر اور بر موقع بر محل بولتے تھے یزید آیا دربار میں جب یہ سارا کافلہ وہاں پہنچا تو یزید دربار میں آیا اور جب وہ دربار میں آیا تو بادشاہوں کا طریقہ ہے گاڑیاں اب ہمارے بادشاہوں نے روٹر والی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں وہ یوں یوں چلتی ہیں شور ہوتا ہے پیجے اس زمانے میں کہا جاتا تھا باہ دباہ ملادہ ہوشیہ پیچھے آٹ جاؤ پیچھے آٹ جاؤ نارے لگنے لگے تو یزید کا ایک ناخلف بیٹا امام زین العابدین سے کہنے لگا تیرا باپ کہاں ہے دیکھ یہ میرے باپ دادا کنارے دیکھ میرے باپ کنارے تیرے کنارے ابھی یہ بات شروع اس نے کی تھی کہ دمشقی جامعہ مسجد میں زور کی اضال ہو گئے اور جب موزل نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ تو امام زین العابدین اس کا آت پکڑ کے کہنے لگے یہ میرے نانا کنارے لگ رہے ہیں اگر تیرا ہے تو بتا یہ میرے نانا کنارے ہیں اور فرمایا تیرے باپ کے دو ڈائی سال لگیں گے میرے نانے کے قیامت کے بعد بھی لگیں گے میرے نانے کنارے قیامت کے یہ لگتے رہیں گے لگ رہے ہیں اور لگتے تھے اور لگتے رہے ہیں میرے بھائی یاد رکھو دلیری حمد پہلی بات ان سے پیار کرنا ہے دوسرا ان کی حمد ان کا مقام دلیری کرنا ہے ان کا کام حمد کرنا ہے ان کا کام ڈٹ جانا ہے کمزوری دکھانا اہلِ بیعت کا طریقہ ہوتی حضرتِ عباس کے واضووں میں درد ہوتی جنابِ زینب پھر پریشان ہوتی ہے کہ ہم تو اس بے حیائی کے خلاف لڑے اور امت ابھی یہ گند کر رہی جو چونکوں میں کھڑا ہوتا ہے نا عورتوں کو تاڑتا ہے وہ یزید کے طریقے پر عمل کرتا ہے یہ دلائل ہے آپ سوچ لیں اندازہ کر لیں کہ ہم نے کس جماعت میں کھڑے ہونا ہے اس لیے گند سارا نکالیں امام حسین کا ایک پیغام آج اپنانا بڑا ضروری ہے امام حسین نے سر سجدے میں کٹایا اور قرآن کی تلاوت نیزے کی نوک پر بھی جاری رہی ہے اس لیے آج کم از کم کم از کم دس نفل امام حسین کی سنت سمجھ کے ضرور پڑھنے پڑھیں گے انشاءاللہ جنہوں نے روزہ رکھا بڑا اچھا کیا ہے چلو جو نہیں رکھ سکے پھر بھی نفلی ہے کو فرض نہیں کم از کم کم از کم کم از کم تین دفعہ صورت یاسن کی تلاوت آئے ضروری ہے امام حسین کے لیے کریں گے انشاءاللہ اگر وہ نیزے کی نوک پر پڑھ سکتے ہیں تو آپ ان کی خاطر بھی تو پڑھی سکتے ہیں تو بہت ضروری کام آج نفل پڑھنا ہے اور بہت ضروری کام آج قرآن پاک کی تلاوت کرنا کریں گے انشاءاللہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں میں آؤں تیرے شہر میں میں آؤں تیری لات پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے مجھے موت آقا آئے مجھے موت آقا آئے تیرا ذکر کرتے کرتے